انچاس نمبر سباکی من حاج المسلم کا آج ایک اور مرز ام الامراز حسد اس کو بیان کرنا چاہتے ہیں تمام بیماریو کی جڑیے بھی ہیں حسد کینا رکنا کسی کے ساتھ مسلمان حسد نہیں ہوتا جب تک وہ خیر چاہے گا دوسروں کو ترجیح دے گا مسلمان حسد سے نپرت رکھتا ہے کیونکہ حسد کا کیا مطلب اعتراض على قسمت اللہ فضلہ بین خلقی کہ اللہ کی تقسیم پر ناراض ہونا ہے اعتراض کرنا ہے اللہ نے کسی کو جو کچھ دیا ہے تو اللہ ہی سمجھتے ہیں کہ اس کو دینا مناسب تھا یا نہیں تم کا کسی اور کا کسی کے ساتھ یا کسی بھی کسی کا کسی کے ساتھ حسد کرنا اللہ کی تقسیم پر اعتراض ناراض گی ہے جیسے دیکھیں ہم یخصدونا الناس علاماتاہم اللہ من فضلے کیا ہے لوگوں کی ساتھ حسد کریں گے اس وجہ سے کہ اللہ نے کچھ دیا ہے اللہ کا فضلو کرا میں کہ یہ اللہ کی رحمت کو تقسیم کرنے آگئے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں زندگانی تقسیم کی ہے کسی کو پر رکھا کسی کو نیچی رکھا تاکہ لیت تخید بعضہم بعضہم سخریہ تاکہ ایک دوسرے سے کام لے ساکی حسد دو قسم پر ہے ایک یہ ہے کہ کوئی شخصی تمنا کرے کہ فلان شخص کی نعمت ختم جائے مال اس کی ختم اس کا مال ختم اس کا علم اس کی جاہ وغیرہ سلطانت بدشاہی قوت پاور وغیرہ ختم جائے مجھے حسل ہو ایک حسد یہ ہے دوسری حسد یہ ہے اتمنہ زوال نعمت غیری اگرچہ مجھے حسل نہ ہو لیکن اس سے اللہ ختم کر دے تو یہ حسد کی بدترین قسم میں اگر کسی پر رشک کرے رشک کرنا حسد نہیں ہے وہ کیا مطلب تمنی حصول نعم مثل نعمت غیری من علم و مال و صلاح حال بدون تمنی زوال نغیرے اپنی لئے کاش و تمن کرنا کہ اللہ اس کی پاس نعمت مجھے بھی دے دے اس کی پاس سلم مال قوت پاور حسن جمال کمال وہ مجھے بھی عطا کر دے اس کی لئے بھی اللہ کیا کر دے نکبختی کا ذریعہ بنا دے تو ایسا کرنا بہترین آگتے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لحظہ اللہ فسنتین دو آدمی پر آپ رشک کر سکتے ہیں رجل نتاب اللہ مال پس اللہ تعالیٰ لگتی پہ الحق ایک شست مال خرچ کرتا رہتا ہے انفاق بھی سبیل اللہ کرتا ہے اور دوسرا یہ علم سکاتا رہتا ہے اور پس کے مطبق پیس لے کرتا ہے آپ یہ تمن نہ کر سکتے ہیں اللہ مجھے بھی حسن جمال حسن دونوں طرح حرام ہیں جو پہلے بیان کی گئے دو قسمیں کسی کو کسی پر حسن کرنا جائز نہیں ہے دیکھیں اور حسن کی حسن سے پھنا مانگنی چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بغض نہ رکھو ولا تحسدو حسد نہ رکھو ایک دوسرے سے پیٹھ نہ پیرو اور دوسری امت کاٹو دوس بن کر رہو بائی بن کر رہو کسی کے لئے جائز نہیں کی دوسرے پر حسن کرے اور حسن بدترین مرضی پین الحسد اکل الحسنات کما تاکلنر الحتب والعشب حسن نیکیوں کو ایسی کار دیتی ہے کھا جاتی ہے جلا جاتی ہے جیسے کہ آگ سے گاس جل جاتی ہے لکڑی جل جاتی ہے موسیقی